اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنہ دامت برکاتہم العالی روح الامین صاحب بنگلہ دیشتے عیادت فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازہ ملازہ کیجئے نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسول النبی القریب سگم مدینہ محمد الیاز قادری رزوی قفیانو کی جانب سے علی جناب روح الامین صاحب بنگلہ دیشتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبلغ دعوات السلامی و رکن شورا حاجی محمد علی التاری سلمہ الباری نے ایک سوٹی پیغام کے ذریعے آپ کی دیوانگی کی باتیں ہیں اور ساتھ میں بیماری کا بھی اور آپریشن کا بھی بتایا دیوانگی کی باتیں یہ ہیں کہ آپ نے بنگلہ دیشت میں نیا مکان بنایا اور اس میں میرے لئے کمرہ آپ نے الگ سے بنایا ہے جزا کرنا اللہ کرے کہ بنگلہ دیشت میں میری حاضری میں ہو جائے بغیر افسوس نہ خبر یہ دینوں نے کہ آپ کہ آپ پریشن ہوا ہے اور ایک پاؤں کٹا گیا ہے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ روح الامین کو شفاء کاملہ آجلہ نافعہ اتا فرمائے یا اللہ روح الامین کو آفیت بری سنتوں بری عبادتوں بری طویل زندگی اتا فرمائے یا اللہ ان پر رحم فرمائے کرم فرمائے فضل فرمائے الہ الامین ان کی ساری بیماریاں لے لے اور ان کو بیمار مدینہ بنا دیں بیمار مصطفی بنا دیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ روح الامین اور ان کے سارے گھرانے کی بے حساب مغفرت فرمائے سب کو شاد و آباد رکھ مدینہ کے پھولوں کی طرح مسکوراتہ رکھ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد الہلمین سب ایک مدنی پھول قبول کیجئے حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز وآلہ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا دیکھو یہ اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے پھر اگر وہ مریض اپنی عیادت کے لیے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ عز وآلہ کی حمد و سنہ بیان کرے مثلا گلہ شکوا کرنے کے بجائے الحمدللہ کرے تو وہ فرشتے اس کی یہ بات اللہ عز وآلہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ عز وآلہ زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت مداخل کروں اور اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں صلوہ علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد اللہ تعالی علیہ محمد